اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد مومنین اکرام تاریخ اور اس کے کچھ حقائق ہم بیان کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا ایک چیز ہم نے ذکر کی تھی کہ زمین کس چیز کے اوپر ٹکی ہوئی ہے ٹھہری ہوئی ہے اس پر کافی لوگوں نے تانز کی اور اس کلپ کو ویرل کیا تانز کے طور پر تو آج بھی میں اس چیز پر باقی ہوں اور اس بات کو میں قائم رکھتا ہوں کہ زمین ایسی طاقتوں پر ٹھہری ہوئی ہے جسے چند چیزوں کا نام دیا گیا ہے اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے اور اس پر کافی روایات موجود ہیں اہل سنت علماء بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ زمین کسی چیز پر ٹھہری ہوئی ہے پھر بعض لوگوں نے کہا کہ جی خلائی جو ہے تیارے انہوں نے جا کے دیکھا زمین پر کچھ نہیں ہے مولوی کو کہاں سے نظر آ گیا تو آپ کو جب ہوا دھکا دیتی ہے اور اٹھا کے آپ کو کہیں اور پھینک دیتی ہے اور آپ کی چھتوں سے اور آپ کے گھروں سے جو ہے چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینک رہی ہوتی ہے اور آپ کے گھروں کے پردوں تک اٹھا کے پھینک دیتی ہے وہ ہوا خود کو فیل کروا رہی ہوتی ہے آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی آپ کے جسم کے اندر جو روح ہے وہ آپ کو کبھی نظر نہیں آتی جب وہ نکل جاتی ہے آپ ڈیڈ باڈی ہوتے ہیں تو خدا کی جو قدرت ہے خدا کا جو نظام ہے اس کو آپ اتنی حد تک سمجھ سکے ہیں جتنی آپ کے ذہن میں وسط تھی انسان کا ذہن بہت limited ہے بہت محدود ہے آج ایک اور چیز ذکر کریں گے جو سائنس کو سب کچھ سمجھتے ہیں وہ آج مزید پریشان ہوں گے تو ان کی پریشانی میں ہم اضافہ کریں گے جو محب اہل بیت ہیں اہل بیت اللہ علیہ وسلم کا فرمان مانتے ہیں اور اسلام پر اور ان حقائق پر یقین رکھتے ہیں ان کا دل خوش ہو جائے گا اور ان کی پریشانی ختم ہوگی جو پریشان زیادہ ہوتے ہیں ان کی پریشانی بڑھتی ہے تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے ان کو البتہ دعوت دیں گے کہ حقیقت کی طرف تھوڑا سا سوچنا شروع کرتے ہیں اس کائنات میں تھوڑا سا خود کو آپ لے کے آئیں سب کچھ سائنس نہیں ہے یہ جو آپ کے ہاتھ میں موبائل آ گیا ہے یہ آپ کو وہ چیز دکھا رہا ہے جو آپ کو دکھائی جا رہی ہے آپ مزید اس میں سرچ کریں تو آپ خدا تک بھی پہنچ سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ موبائل بری چیز ہے اسی میں آپ سرچ کریں گے تو آپ خدا تک بھی پہنچ سکتے ہیں شیطان تک بھی پہنچ سکتے ہیں یہ وہ آلات ہیں جو آپ کو ہلپ کرتے ہیں جہاں بھی آپ جانا چاہیں تو آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر پہلی شخصیت تھی پہلے انسان تھے جو خلق ہوئے کیا اس سے پہلے انسان نہیں تھے تو ہم اس نظریے کو آج کینسل کریں گے کہ حضرت آدم یہاں اس زمین پر پہلے انسان تھے کیا اس سے پہلے انسان موجود تھے زمین پر جی بالکل موجود تھے زمین کتنی پرانی ہے بعض لوگ اس زمین کے اوپر رہ کر اور چند چیزیں معلومات لے کے سائنس سے کچھ معلومات لے کے یا سائنستان خود ایک سائنستان کے پاس آپ جا کے اس کے اندر سے چیزیں جب نکالنے کی کوشش کریں گے وہ بھی یہی کہے گا کہ قدرت کے آگے ہم بے بس ہیں ہم فقط کچھ حصہ اس زمین کا ڈسکور کر سکے ہیں باقی تو ہمیں پتہ بھی نہیں تو آج جو چیز ڈسکس کر رہا ہم وہ یہ ہے کہ زمین جو ہے وہ سائنس خود مانتی ہے کہ ساڑھے چار عرب سال پرانی ہیں اور روایات اہل بیت ہیں کہ زمین سے پہلے اہل بیت علیہ السلام کے نور خلق ہو گئے تھے اور یہ زمین ایک بہت بڑی آپ دیوار بنائیں ساب ستری بہت بڑی کئی کلومیٹر تک دیوار ہو اس دیوار پر ایک پینسل کا فقط نکتہ لگا دیں ایک نکتہ اس دیوار پر آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا بالکل قریب جائیں گے نظر آئے گا یہ زمین اس کائنات میں اس نکتے کی مانت ہے جو آپ نے ایک وسیع و عریض دیوار پر لگائی اس کائنات میں عربوں کہکشان کروڑوں کہکشان عربوں سیارے ستارے موجود ہیں اور ان کی کیا تخلیق ہے کیا ان پر مخلوقات ہیں یا نہیں ہیں یہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے چند سیاروں تک ستاروں تک رسائی ہوئی ہے سینس کی اور لوگ انہی کے بالبوتے پر بہت بڑی بڑی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کا یہ فرمان ہے آپ کو مشارق الانوار میں مل جائے گا اور یہ اہل سنت کی کتب میں بھی اور حتیٰ کہ دیگر غیر مسلم بھی ان چیزوں کو مانتے ہیں کہ یہ زمین بھی پہلے خلق ہوئی اور حضرت آدم سے پہلے بھی خلقت انسان موجود تھی مولا فرماتے ہیں کہ آپ گمان کرتے ہیں کہ آپ کے علاوہ اللہ نے کوئی مخلوق خلق نہیں کی اللہ نے دس لاکھ آدم خلق کیے ہیں وَأَلْفَ أَلْفَ آلَمْ اور دس لاکھ آلم خلق کیے ہیں وَأَنْتَ وَاللَّهِ فِي آخِرِ تِلْكَ الْعَوَالِمْ اور آپ وہ آخری آلم ہیں آخری دنیا ہے جس میں آپ آئے ہیں اور یہ حضرت آدم جن کی ہم نسل ہیں یہ آخری حضرت آدم ہیں اس سے پہلے مولا فرماتے ہیں کہ دس لاکھ اللہ نے آدم خلق کیے ہیں اور یہ آخری ہیں ان میں سے اور ہر آدم کی مخلوق بھی تھی اور وہ انسان تھے اور اس کی خود سینس بھی کہتی ہے کہ انسان بہت قدیمی ہے اور اس سے پہلے کافی بڑے بڑے جانور ہوا کرتے تھے اس زمین پر اور یہ تو خود اسلام میں اور روایات میں بھی موجود ہے کہ اس سے پہلے کافی جنات سے جن کا بصیرہ تھا اس زمین پر تو آپ لوگ کافی جو ہے وہ اس میں پریشان ہو گئے ہوں گے کہ یہ کیا کہہ دیا آپ نے یہ فرمان امام علیہ السلام ہے اس کے بعد یہ یعنی کہ اس طرح کا ایک اور فرمان بھی موجود ہے مولا کا یعنی اسی طرح ایک فرمان نہیں ہے اسی طرح کا دیگر فرمان بھی موجود ہے کہ اس سے پہلے حضرت آدم سے پہلے آدم بھی تھے آلم بھی تھے دنیا بھی تھی اور اس پر آیات بھی ہیں جو اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ نے آدم کو اسی طرح دیگر انبیاء کے نام لیے قرآن کریم میں اور کہہ دیا کہ تمام آلمین میں سے میں نے اس آلم میں اور ان ان شخصیات کو چن لیا ہے یعنی اپنا محبوب بنا لیا ہے یعنی آلمین کا ذکر ہوئے اور یہ سات آسمانوں اور سات زمینوں کو جو اللہ نے خلق کیا اور اتنے دنوں میں خلق کیا یہ قرآن کریم میں موجود ہے تو یہ بھی ہماری سوچ سے باہر ہیں یعنی ہے کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہی آسمان ہے یہ جس پہ رہ رہے ہیں یہی زمین ہے اور اس کے نیچے اسی زمین کے نیچے سات زمینیں ہیں اس کا تصور کرنا بھی پاسیبل نہیں تو ان چیزوں میں دکت کریں کچھ خدا کی تخلیق کو جب سمجھنے کی کوشش کریں گے خدا کی وحدانیت پر یقین بڑھتا چلا جائے گا اس طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اللہ نے کہا میں اس زمین پر اپنا جانشین مقرر کرنے جا رہا ہوں بنانے جا رہا ہوں جو کہ انسان ہوگا فرشتے وہاں کہتے ہیں کہ اے اللہ آپ یہاں جانشین مقرر کر رہے ہو اس دھرتی پر تو قتل و غارت ہوگی انسان ایک دوسرے کو قتل کریں گے فرشتوں کو کیسے پتا تھا کہ انسان یہاں ایک دوسرے کو قتل کریں گے تو یہ بات دلالت ہے کیونکہ بعض مفسرین اس کی یہ تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو پہلے بتا دیا تھا کہ انسان بعد میں آکے قتل و غارت کرے گا تو یہ ایک تفسیر ہے اس پر کوئی مستند دلیل موجود نہیں ہے البتہ یہ ایک دلیل ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتا تھا کہ یہاں قتل و غارت ہوگی تو یہ دلالت ہے کہ اس سے پہلے انسان موجود تھے حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے زمین پر انسان موجود تھے اور وہ قتل و غارت کرتے تھے اس وجہ سے اللہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا تھا اور پھر ایک اور آدم خلق کرتا ایک اور عالم خلق کرتا اور ان کی نسلیں آگے چلتیں جب وہ قتل و غارت کرتیں تو پھر ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا تھا اور اس پر ایک اور آیت بھی ہے جو دلالت کرتی ہے خداوند کریم فرماتا ہے سورہ فاطر میں آیت نمبر سولہ ہے اَنْ يَشَا يُزْحِبْكُمْ وَيَعْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ کہ اللہ چاہے تو آپ کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا کے ایک اور خلقت کو خلق کر لے یعنی نئے سیرے سے پھر مخلوقات کو خلق کرے یہ موجود ہے اسی طرح سائنس بھی کہتی ہے کہ اس قرآن عرض پر نیدر تھال نیندر تھال نیندر تھال یا نیدر تھال لکھیں گے تو یہ انسان کی شکل میں تھے اور یہ ڈیڑھ لاکھ سال پہلے موجود تھے اس زمین پر اور سینس دانوں کو محققین کو انسانوں کی کھوپنے اور یہ چیزیں ملی ہیں جس پہ وہ تحقیق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لاکھوں سال پہلے کی ہیں اور حضرت آدم چند ہزار سال پہلے خلق ہوئے یعنی ایک تحقیق کے مطابق دس ہزار سال یا اسے کچھ پہلے اور یہاں سوال ہو سکتا ہے کہ نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں اور حضرت آدم دس ہزار سال پہلے کیسے یعنی ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی ان دس ہزار سالوں میں کیسے گزر گئے تو یہ بھی تحقیق ہے اور قیسس الانبیاء اور دیگر کتابوں میں موجود ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک نبی آیا ہو اور یہ یعنی روایات میں موجود ہے کہ بنی اسرائیل کے کافی امبیاء کو ایک ہی دن میں قتل کر دیا جاتا تھا تو مختلف علاقوں میں مختلف امبیاء ایک ہی وقت میں موجود ہوتے تھے جس طرح کہ حضرت لوت علیہ السلام بھی تھے حضرت ابراہیم بھی تھے اسی طرح کافی امبیاء ہیں ایک ہی وقت میں مختلف علاقوں میں نبی تھے ان کو قتل کر دیا جاتا ان کے زندگیاں تھوڑی تھیں اس کے بعد پھر اور امبیاء اور امبیاء اسی طرح یہ سلسلہ چند ہزار سالوں میں انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ختمی ہے مرتبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے وہ آخری نبی ہے تو چند ہزار سال پہلے حضرت آدم خلق ہوئے ہیں اس سے پہلے انسانوں کی اس زمین پر اس تھرتی پر جو ہے وہ تصویر موجود ہے جس کو آج سینس بھی مانتی ہے تو یہ ایک نیا باب ہم کھول کے جا رہے ہیں جس میں انسان کو گھسنا چاہیے تحقیق کرنی چاہیے کہ کیا خلقت یہی تھی جس کو ہم لیمیٹڈ سمجھ رہے ہیں یا خلقت اتنی وسیع ہے جس کا ہم ہماری سوچ محدود سوچ پہنچ بھی نہیں سکتی اور خدا کی خلقت میں اور اس کے سسٹم میں شک نہیں کر سکتے ہیں کہ خدا نے جو سسٹم بنایا ہے یہ عرضی سسٹم ہے یہ عرضی سسٹم ہے اور خدا خود قرآن مجید میں کافی مقامات پر کہہ رہا ہے کہ آپ کو کیا پتا وہ ساہ وہ گھڑی کیا ہے اور یہ زمین جو ہے یہ جب خدا چاہے گا تو ایک ہلکی سی جنبش میں ہر چیز تباہ ہو جائے گی تو اس کا نظارہ تو کافی اوقات میں دیکھا بھی جاتا ہے توفان آ جاتا ہے زلزلے آ جاتے ہیں اور زمین اتنی ہل جاتی ہے کہ بڑی مضبوط ترین بلڈگیں بڑی مضبوط ترین جگہیں جو ہیں وہ اپنی جگہ سے اُلَٹ کے زمین پہ آ جاتی اور زمین بوس بھی ہو جاتی ہیں اور زمین کے اندر بھی دھست جاتی ہیں تو انسان کو چاہیے تحقیق میں رہے خدا کی وحدانیت کے زیادہ قریب پہنچ جائے گا تو یہ وہ کچھ چیزیں تھیں جو کہ فقط شیعہ نہیں اہل سنت بھی اہل سنت نہیں مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم بھی اس چیز پر کافی سرچ کرتے ہیں کافی بغفتگو کرتے ہیں اور حضرت آدم سے پہلے انسان کا وجود جو ہے وہ زمین پر تھا اور یہ زمین کروڑوں سال عربوں سال پرانی ہے اس سے پہلے کافی خلقت ہے خدا کی وہ پتہ نہیں کتنے عربوں سال پرانی ہے اور اس خدا کی خلقت میں تھوڑا سا گھس کے تحقیق کریں گے تو آپ کو انسان اللہ خدا زیادہ قریب نظر آئے گا ممن انسان ملتہ محسن دعا میں یاد رکھا کریں والحمدللہ